دنیا کا چکر کارتے ہیں اور کوئی بھی ان کی جستگیری کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہمارے یہاں یونس مالی تھا وہ بیچارہ پریشان ہوا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہسپیال اس کے دکھوں کا مداوہ کرے گا وہ ایک بہت بڑے ہسپیال میں چلا گیا اور وہاں جا کر واویلا کرنے لگا کہ مجھے یہاں داخل کر لو کیونکہ علاقے کے تھانے دار میں مجھ پر بڑی زیادتی کی ہے اور میری بڑی بیستی کی ہے اور مجھے بہت شرمندہ کیا ہے اور میں بیمار ہوں اب دکھر صاحب بشارے وہ کیسے اسے داخل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی بندو بست نہیں کہ ہم آپ کے دکھوں کا مداوہ کر سکیں یا آپ کے کندے پہ ہاتھ رکھ سکیں یا آپ کی تشفی کر سکیں اس کے لیے تو کوئی اور جگہ ہونی چاہیے اور ہم معذور ہیں آپ کو جسی جگہ بتا بھی نہیں سکتے یہ بچارہ پریشان خاطر صدقوں کے مارا مارا پھٹا رہا اور اب تک پھٹا ہے کہ اس کی دستگیری کرنے والا یا اس کی تشفی کرنے والا کوئی بھی آدمی کوئی بھی ادارہ نہیں ہے پرانے زمانے میں ہمارے برے صغیر میں بطور خاص اور دوسرے اسلامی ملکوں میں اور سنٹرل ایشیا کے ملکوں میں خان کائیں ہوتی تھی دیرے ہوتے تھے اور درگاہیں ہوتی تھی جہاں کھانا بھی ملتا تھا آدمی کو رہنے بیٹھنے وقت گزارنے کے لیے جھگہ بھی ملتی تھی اور پھر کچھ آدمی بھی ایسے ملتے تھے جو اس کا دکھ بارتے تھے ایسے دکھ لے کر جانے والے لوگ جہاں پر اپنا الانت کروانے کی ورد سے جاتے تھے وہ ان کا الانت نہیں کر سکتے تھے لیکن جتنے جو آدمی وہاں جمع ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ محمد یونس آیا ہے جی اور یہ پریشان ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ساروں لوگ ہاتھ ستا کر اس کے حق میں دعا کریں اور اللہ سے ایک درخواست کریں کہ اس کا دکھ دور چونسی جتنے بھی آدمی اس دیرے پر ہوتے تھے اس درگاہ پر بیٹھے ہوتے تھے کھانا کھانے والے کھانا نہ کھانے والے سوغاتیں لانے والے سوغاتیں لے جانے والے وہ ساروں ہاتھ ستا کر دعا کرتے تھے اور یونس کے کندوں سے اور اس کے سر سے ایک بوجھ اپر جاتا تھا لیکن اب ایسی چیزیں مفقود ہو گئی ہیں کیونکہ ہم نئی تعلیم نے اور تلتی کے دور نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس قسم کے دیرے اور اس قسم کی درگاہیں اور اس قسم کے زاویے اور اس قسم کے دائرے ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ انسان جو ہے وہ جسمانی طور پر مریض ہوتا ہے اور اس کی کمشتی میں کوئی فرق پڑتا ہے جسے ٹھیک کیے جانے کی ضرورت ہے لیکن لوگ ایک دوسرے کا سہارہ مانگتے ہیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں لیکن ترقی کے اس دور میں ایک دوسرے کے قریب آنے کی ساری رہیں مسجد ہو گئی ہیں لیکن انسان اپنے ساتھ والوں کو اپنے آدمیوں کو اپنے پرکھوں کو اپنے آباؤ اجزاد کو ساتھ ساتھ اٹھائی کرتا ہے سببیوں کی کسی گوشن دن میں اگر آپ اپنا ہاتھ کھول کر دیکھیں تو آپ کو ہاتھ کین لکیروں میں ان چوکٹوں کے اندر ان چرخڑیوں کے اندر اور ان مساموں کے اندر اور ان لکیروں کے اندر بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے جینز موجود ہوں گے جن کے سلز آپ کے ساتھ چلے آئے ہوں گے جو آپ کے ابوجد تھے جو آپ کے پرکھ تھے جو آپ کے بڑے تھے یہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور آپ کا ہسنا آپ کا بولنا آپ کا غصہ آپ کی شوخی آپ کی زد ساری کی ساری آپ کے اندر انہی لوگوں سے منتقل ہوتی رہتی ہیں اگر کسی نہ کسی طرح سے آپ ان کے قریب رہیں یا وہ آپ کے قریب رہیں یا حال پر موجود جو لوگ ہیں وہ آپ کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتے رہیں آپ ان کو ٹچ کر کے ایک دوسرے کے ہونے کا ثبوت بہم پہنچاتے رہیں تو پھر ایسے ذینی اور نفسیاتی آرزے لاحق نہیں ہوتے یہ انسانی نکمل ہے کہ وہ انسان کے قریب آنا چاہتا ہے انسان سے بات کرنی چاہتا ہے الاند نہیں کروانا چاہتا مختلف کمروں میں منتقل ہو کر کہ آپ مجھے ملنے کے لئے شفاق خانے آجائے ہیں میرا کمرہ نمبر ایک سو چوالیس ہے یا دو ستیرہ ہے ایک سو انسٹ ہے وہ تو کمروں میں بند لوگ ہیں وقت پر ان کا ڈاکٹر آتا ہے وقت پر نرس آتی ہے تو ان کو مشینوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ آپ سبھی سکین کے اندر سے گزریں یا اس کے اندر اتریں آپ اپنا سٹیزنسکوپ سے لے کر بڑی سے بڑی مشین تک اپنے آپ کا علاج کرویں لیکن وہ ہو نہیں پاتا کیونکہ انسان بکھرا ہوا ہے مجھے ایک قصبہ یاد ہے ہمارے بچون میں قصبوں میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوا کرتی تھی عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوا کرتی تھی ایک دفعہ یہ مو کھر کی بیماری ہے نا اب پہ انگیستان میں بھی عام ہو گئی مغیشیوں کو روپ اور موٹ کی بیماری یہ بہت وبا پڑتی ہے تو دشوار مغیشی مر جاتے ہیں تو ہمارے قسمے میں ایک دفعہ مو کھر کی بیماری پڑ گئی تو بھوپے قسم کے لوگ انہیں کہتے تھے وہ آئے اور انہوں نے کتنے ہی تھان خدر کے بنگوائے اور شام کو یہ جو گندے ہوتے ہیں چکڑے ان کے اوپر وہ تھانوں کو پھیلا ہم چھوٹے بچون میں دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور وہاں تھانوں کو ان گندوں کے اوپر پھیلا بڑے بڑے ہاتھیوں کی شکل دیں اب ہاتھی بھی ایک مغیشی کہنی کیا کیونکہ وہ بڑا مغیشی ہے بڑا کام کرتا ہے لٹھیں دکیلتا ہے سامان اتارتا ہے حال بھی چلاتا ہے شری لنکا میں تو ہاتھی بنا کے اور پھر وہ دریاں کنارے کچھ اپنے منصر سے پڑتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یہ اللہ اس قصدے سے یہ بیماری جو جانوروں کو مغیشیوں کو لاکھ ہوئی ہے یہ چلی جائے تو ایسے چیزیں میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ علاج ہوتا تھا یا نہیں لیکن لوگوں کا اجتماع ایک دوسرے کو ایسی طاقت اجتماع کرتا تھا کہ وہ بیماری کو پھر بڑے زور کا حملہ کرتے ہیں اسی لیے ہمارے بزرگان دین بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ مخلوق خدا کا ساتھ دو مخلوق خدا کی شدمت کرو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے کیونکہ مخلوق خدا کی مگنیٹک فورس اُلت کر آپ کے اندر جو پینکس ہیں جو خرابیاں ہیں وہ بھی کیور کر دے گی اس کا بھی علاج کر دے گی وہ ہمارے کسوے کا جہاں میں ذکر کر رہا ہوں ان مغیشوں کو علاج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے ایک دنہا بارش نہ ہوئی اور اکثر ایسا ہو جائے فتاب بھی ایسا ہوا ہے تو وہ ایک صاحب بھائی آدمی کو لے آئے اور اس سے درخواست کی کہ آپ ہمارے کسوے میں دعا کریں تو بارش ہو کیونکہ بڑی تنگیہ انہوں نے کہا کہ میں کسوے کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہوں گا کوئی آدمی مجھے مخلہ اور ڈسٹرب نہ کرے اور پھر اس کے بعد میں دعا کروں گا سات دن تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا چنانچہ ایک ان کو جھونپڑی دے دی گئی یا بنا دی گئی یا خالی کر دی گئی تو اس میں جا کے بیٹھ گئے وہ ساتھ میں دن سے پہلے ہی پانچ میں دن اللہ کے فضل سے بارش ہونے لگی اور جلٹا لو گیا لوگ بڑی مچھائی لے کر سوغاتیں لے کر ہار لے کر اس صاحب دعا کی جھونپڑی میں گئے ان کی خدمت میں پیش کہنے تو انہوں نے ہسکر کہا کہ بھئی میں نے تو کوئی دعا خاص نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا جب آپ مجھے الہائے تھے میں آپ کے قصدوں میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ جس سے آرڈر لیٹھ رہے ہیں سکیٹرڈ پھرتے ہیں اس میں اہمے گہلے جیسے کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے جب ایک آدمی قریب سے گزرتا ہے تو وہ اسے مخاطب ہو کے نہ سلام کہتا ہے نہ دعا دیتا ہے گزر جاتی ہیں تو میں بڑا حرام ہوا کہ ان کے اندر جو یونٹی کی کرنٹ ہے وہ نہیں چل رہی ہے آپ نے الگ لگ زندگی بثر کر رہا ہے اور ایسے میں نے آپ کے جانویوں کو دیکھا تو مجھے تشویش ہوئی کہ یہاں تو پھر بارش نہیں ہوگی آپ سے تو چونٹیاں بہت اچھی ہیں جو جب ایک کتار میں چلتی ہے چونٹیاں اور دوسری جبر سے آرہی ہوتی تو ہر چونٹی رکھ کر دوسری چونٹی سے اس کا حاضر پوچھ دیا آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہوگا تو میں کہنے لگے اس جونپڑی میں چلایا اپنے آپ کو مجتمع کیا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے میں آپ سے ملنے میں میری ذات بھی سکیٹرڈ ہوگی تھی الگ لگ اس نے بخروں میں تقسیم ہوگی تھی چنانچہ میں یہاں باتا رہا میں باتا تو پھر اللہ کے فضل سے یہاں میں نے محسوس کیا کہ آپ لوگوں کے اندر بھی تاون اور جکزہتی اور جکرنگی پیدا ہونے لگی ہے کیونکہ میری ذات ایسی بات کی تھی جب آپ میں جکزہتی اور جکرنگی پیدا ہونے لگی تو آپ کے موسم میں بخارات میں بھی جکزہتی پیدا ہونے لگی جو مل کر